جہن دوستو آپ کا بہت بہت سواگت ہے ایک اور نئی ویڈیو میں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بھی ایچ ڈی ایل ای وان ترٹی سیون ہندی بھاشا سمپریکشن کو سل اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سبجیکٹ کے بارے میں اور کمپلیٹ چیزوں کو دیکھنے والے ہیں اس ویڈیو میں جو گیس پیپر میں نے لیا ہے کافی زیادہ مہتپون ہے آپ کے ایکزام پوئنٹ اوف یو سے اور اتنا آپ کو ضرور کور کرنا چاہیے ٹھیک ہے ساتھ ہی اس کے بعد میں اگر مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں اور ویڈیو بنا دوں گا لیکن اس ویڈیو میں ہم کمپلیٹ اس گیس پیپر کو دیکھنے والے ہیں بینا سکپ کیے ٹھیک ہے ساتھ ہی اس سے پہلے بھی میں نے دو تین ویڈیو بنائی ہیں اس سبجیکٹ کے اوپر جو کمپلیٹ آپ کو ریویو دے دیں گی اس سبجیکٹ کے بارے میں کیا ہے اس سبجیکٹ کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں کس کس چیز سے سمدت یہ سبجیکٹ ہے جو امپورٹنٹ ٹوپکس ہیں اس میں ڈسکس کیے گئے ہیں جو لنک ہے ڈسکرپشن میں دے دے گیا ہے وہاں سے آپ ان دونوں ویڈیو کو دیکھ سکتے ہوں ٹھیک ہے زیادہ لمبی ویڈیوز نہیں ہیں وہ لگ بگ بائیس سے پچیس منٹ کی ایک ویڈیو ہے وہ اس طرح کی سے دو ویڈیو میں نے اس سے پہلے بھی سبجیکٹ پر بنائی ہیں تو اس کو اگر آپ نے نہیں دیکھا ان دونوں کو کافی امپورٹنٹ ہیں اس ویڈیو کے بعد انہیں بھی ضرور دیکھئے گا ٹھیک ہے ساتھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سٹوڈنٹ تک پہنچائیں کیونکہ بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں یہاں پر ڈسکس کرنے جا رہا ہوں میں اور دھیان سے بس آپ کو دیکھنا ہے پی ڈی ایف نہیں دوننے کیونکہ پی ڈی ایف آپ کو ابھی اس کی نہیں ملے گی پی ڈی ایف ایگزام سے دو تین گھنٹے پہلے آپ کو ہمارے ٹیلیگرام چینل پر اور یوٹیوب جو واتس اپ گروپ ہے وہاں پر مل جائے گی ٹھیک ہے تو بنے رہی ہے ہمارے ساتھ ویڈیو کے لاس تک ویڈیو تھوڑی لمبی ہونے والی ہے لیندی ہونے والی ہے کیونکہ چیزیں آپ تک اگر اچھے سے پہنچانی ہے تو تھوڑا سا ٹائم لگنے والا ہے زیادہ لمبی نہیں ہوگی حد سے حد پیتالیس منٹ یہ ایک گھنٹے کی ہوگی تو ویڈیو کے لاس تک ضرور بنے رہی ہے گا کوئی بھی چیز مس مت کیجئے بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپکس اور کوشن یہاں پر ڈسکس کرنے جا رہا ہوں چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کیا ہے اس کے اندر چیزیں کیا امپورٹنٹ چیزیں ہیں سب ہی کو یہاں پر دیکھنے والے ہیں دیکھیں جو سب سے پہلا کوشن ہے سمپریکشن کے مہت پر پرکاش ڈالیے اس سے پہلے آپ کو ایک چیز جاننا بہت ضروری ہے کہ سمپریکشن ہے کیا دیکھیں سمپریکشن سیدھی باسا میں اور بینہ ادھر ادھر کی باتیں کیوئے ہوئے بینہ باتوں کو گھمائے ہوئے میں بتا دیتا ہوں اس سے پہلے بھی میں نے دو ویڈیو بنائی ہوں اس میں اچھے سے آپ کو سمجھے گیا ہے ابھی تھوڑا سا میں اس کا ایک دیفنیشن بتا دیتا ہوں دو یا دو ویقتیوں سے زیادہ کے بیچ موکھک روپ سے لکھت روپ سے یا اشاروں کی جو بھاشا ہوتی ہے اس میں کسی بھی پرکار کی بھاشا میں سوچناوں اور ویچاروں کا آدان پردان جب ہوتا ہے تو اس کو سمپریکشن بولتے ہیں ایک طریقے سے اس کو کمیونیکیشن کہہ سکتے ہیں اتر ایک طریقے سے کمیونیکیشن ہی ہے ٹھیک ہے کمیونیکیشن تو کمیونیکیشن سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہو آئی ہوب کی سمپریکشن آپ سمجھ گئے ہو اب دیکھتے ہیں اپنے کوشن پر واپس آتے ہیں سمپریکشن کے مہت تو کیا آئیں کیا امپورٹنس یہ رکھتا ہے کس طرح سے ہمارے لئے چیزوں کو آسان کرتا ہے کیا کیا مہتپون چیزیں اس کے اندر ہیں جو ہمیں ملتی ہیں کیا کیا فائدے ہمیں ملتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں ایک تو سمپریکشن سے کم سمجھ میں زیادہ کام سنبھو ہے کوئی بھی کام اگر ہمیں کرنا ہو زیادہ لوگوں تک ہمیں کوئی سوچنا پہنچانی ہو زیادہ لوگوں تک کوئی جانکاری پہنچانی ہو جو کافی امپورٹنٹ کار رہے ہو اس کی اطلاع اس کی خبر لوگوں تک پہنچانی ہو اپنے کلیگز کے ساتھ اپنے جو آفیس میٹ ہیں جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں ان تک چیزوں آسانی سے پہنچانی ہو تو سمپریکشن کا استعمال کر سکتے ہیں ویڈیو چیٹ کے مادیم سے ویڈیو کول کے مادیم سے ویڈیو آڈیو کول کے مادیم سے چیٹس کے مادیم سے گروپ بنائے رکھتے ہیں ووٹس اپ پر ٹیلیگرام پر تو وہاں پر وہ سبھی سمپریکشن میں ہی آتے ہیں اور ان سبھی کے مادیم سے ہم اپنے ویوسائے کو اپنے کام کو آسان بنا سکتے ہیں اور کافی زیادہ ایزی بنا سکتے ہیں اگلا ہے شرم میں گتشیلتہ گتشیلتہ یعنی شرم میں بادھائیں جو ہوتی ہیں اس کو ختم کرتا ہے ایک بادہ سب سے بڑی ہے کہ جب ویکتی ایک استان سے دوسرے استان جاتا ہے اپنے گھر سے کافی دور جاتا ہے ادر سٹیٹس میں جاتا ہے ادر کنٹریز میں کام جا کر کرتا ہے جیسے ہمارے انڈین آرمی کے جو سولجرز ہوتے ہیں یا اس طریقے کے جو ورک پروفائل میں ویکتی ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ جو لوگ باہر کام کرتے ہیں آٹ آف کنٹری تو کہیں نہ کہیں ایک پروبلم تھی پہلے کہ ان کا من نہیں لگتا تھا کیونکہ انہیں اپنے مان لوگ کوئی ویکتی ہے جسے زیادہ یاد آ رہی ہے اپنے گھر والوں کی اپنے بیوی بچوں کی اپنے بھائی پریوار والوں کی اپنے دوستوں کی تو ایسے میں یہ جو مادیم ہے سمپریشن کہیں نہ کہیں اس کے جو شرم ہے اس میں گتشیلتہ لاتا ہے جو پروبلم تھی کہ یاد آ رہی ہے ان سے بات نہیں ہو پا رہی خبر نہیں مل پا رہی تو اس کو دور کرتا ہے اب جو لوگ ہیں وہ اپنے گھر پر اپنے مطروں سے اپنے دوستوں سے یار دوستوں سے اپنے پریوار والوں سے اپنے سگی سمبندیوں سے ویڈیو کول کے مادیم سے اوڈیو کول کے مادیم سے چیٹس کے مادیم سے ہمیشہ جڑے رہ سکتے ہیں جب چاہیں بات کر سکتے ہیں اگلا ہے ساماجی کرن سمپرکشن کے ویڈیو سادھنوں میں لوگ اپنے سگی سمبندی وہی اس میں اوپر والا ہے ساماجی کرن کو بڑھاوا دیتا ہے آپ کو سماج سے جوڑے رکھتا ہے اگلا ہے سمنوے ایوہم نیانترن دیکھیں اگر آپ کوئی کام کر رہے ہوں اور ایسے میں آپ کو نیانترن کرنا اپنی پوری ٹیم کو چیزوں آسانی سے پہنچانی ہو انفرمیشن سبھی لوگوں تک پہنچانی ہو یا ایک کوئی آپ کی کمپنی ہے جس کی الگ الگ برانچ بنی ہوئی ہیں کوئی آپ کی فیکٹری ہے جس کی الگ الگ برانچ بنی ہوئی ہیں تو سب کو ایک طریقے سے ارگنائزڈ کر کر رکھنا مینج کر کر رکھنا سمپرکشن کے مادیم سے کافی آسان ہو جاتا ہے سبھی کو آپ کول پر بتا سکتے ہیں کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے صرف اپنے گھر بیٹھے یا ایک آفیس میں بیٹھ کر ٹھیک ہے کارنش پادن میں کشلتہ لاتا ہے ساتھی پیشور لوگوں کی سہایک ہے پیشور جو لوگ ہوتے ہیں دردر گھومتے ہیں ٹھیک ہے تو کہیں نہ کہیں ان کے لئے کافی سہایک ہے ٹائم کے منیجمنٹ کے لئے یا اس طرح کی چیزوں کے لئے سب سے بڑی چیز اور سب سے مہتپونڈ چیز ہے اس میں آپات کال میں بہت زیادہ ساہاک ہے پہلے اس کی زیادہ بہت زیادہ پروبلم تھی کہ کوئی آپات کالی نستیتی کہیں پر آ گئی ہے اور ایسے میں لوگ ایک استان سے دوسرے استان تک جب تک انفرمیشن یا سوچنائے پہنچتی تھی تو کافی دیر ہو جاتی تھی اور لوگوں کا جان کی مان کی جان کی اور مال کی ہانی بہت بڑے استر پر ہو جاتی تھی لیکن اب ایسا نہیں ہے کوئی بھی سمجھ سے آپ کو آئی ہے کوئی بھی آپات کالی نستی کسی چھیتر میں آئی ہے تو ٹول فری نمبر ہوتے ہیں ٹھیک ہے سرکار نے بھی ہمیں نمبر سجھائے ہیں یا اپنی یار استداروں کو اپنے دوستوں کو پریوار والوں کو ہم خبر کر سکتے ہیں ایسے میں ہم تک سہائیتہ پہنچنا بہت بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے سمدری اور ہوائی آپ نے سنا ہوگا جب بھی ہوائی جو جہاز ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں تو ڈیریکٹ کمیونکیٹ کرتے ہیں وہ لینڈ پر جو زمین پر جو لوگ ہوتے ہیں ان کو مارک درشن کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ بتاتے رہتے ہیں کہ کہاں پر کیسا موسم ہے کس طریف سے اس کو کیس طریقے سے لینا ہے تو کہیں کہیں جب وہ نیچے گراؤنڈ پر جو لوگ ہیں ان سے کنیکٹڈ ہوں گے تب ہی ان کو ریالیٹی کا پتا ہوگا ورنہ وہ تو آسمان میں اڑ رہے ہیں انہیں کیا پتا بھئی سامنے دو کلومیٹر آگے بارش کا موسم ہے یا موسم خراب ہے جہاز وہاں پر نہیں جا سکتا ایسے میں گراؤنڈ لیول پر جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی مدد کرتے ہیں اور یہ سب مدد کہیں سے ہوتی ہے سم پریشن کے مادہم سے ٹھیک ہے اسی طریقے سے سمدری آترہیں جو ہوتی ہیں وہ بھی ہیں سکشا کا پرسار آپ آلریڈی اس کو پڑھی رہے ہو جو اب چیزیں پڑھ رہے ہو یوٹیوب کے مادہم سے سکشا کا آپ نے دیکھا ہے کتنے بڑے اس طرح پر پرسار ہو رہا ہے ڈیجیٹل چیزیں آ رہی ہیں ڈیجیٹل بورڈ آ گیا ہے ڈیجیٹلی لوگوں تک سکشا کا پرسار ہو رہا ہے آپ گھر بیٹھے آپ کتنے بھی رول ایریا میں ہوگر آپ کے وہاں کنیکٹیوٹی ہے اگر آپ کے وہاں وائی فائی انٹرنیٹ کی سویدہ ہے تو آپ آسانی سے چیزوں کو دیکھ سکتے ہو گھر پر بیٹھے آپ کو بہار آنے کی یا شہر میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں وگیاپن آپ والڈیڈی یوٹیوب پر دیکھتے ہی ہیں کی کسی بھی چیز کو اگر ہمیں پرموٹ کرنا ہے تو یوٹیوب پر یا ریڈیو پر یا چینل پر ٹی وی کے مادیم سے اخبار کے مادیم سے ہم اس چیز کو پرموٹ کرا سکتے ہیں اگلا جو کوشن ہے آنگک سمپریکشن اور بھاشا پر چرچہ کیجئے تو آنگک سمپریکشن کیا ہے اور بھاشا پر کیا ہے چرچہ کرنی اس کو دیکھ لیتے ہیں یہاں سے دیکھیں آنگک سمپریکشن سے مادیم ہے جن جس کمیونکیشن میں ہم آنگوں کا استعمال کریں ٹھیک ہے ہاؤ بھاؤ پر کٹ کریں یہاں پر اس میں دیکھ لیتے ہیں کیا لکھا ہے آنگک سمپریکشن کے دو روپ ہیں ہاؤ بھاؤ اور آنگ آنگک بھاشا دیکھیں ایک تو ہوتا ہے ہاؤ بھاؤ جب ہم مان لو اپنے سین جو ہوتی ہیں ہماری آئی بروز ان کو اٹھا کر یا آنکھ کو بڑی کر کر اس طرح کے ہاؤ بھاؤ پر کٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے گس سے مہتو دانت بھیج کر اس طرح کی جب ہم رییکشن کرتے ہیں رییکشن کے مادیم سے دوسرا ویکٹی سمجھ جاتا ہے کہ اس کا جو سسٹم ہے یعنی اس کی جو یہ کس استطیم میں کیا یہ بتانا چاہ رہا ہے کیا یہ کہنا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے گس اگر پر کٹ کرنا ہے تو تھوڑا گھورنے والی نظر سے دیکھا جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے آنگک بھاشا ہے جب ہم اپنے ہاتھوں پیروں کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے مان لیجئے ہم کسی کو ہائی بول رہے ہیں دور سے تو بینہ ہم مو سے بولے ہم اس کو صرف ہاتھ ہلا کر اس کو دکھا ہائی بول سکتے ہیں یا بائی بول سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آنگک بھاشا ہو جاتی ہے دیکھئے دونوں جو ہے کاریتمت درشتی سے سیم ہیں زیادہ الگ نہیں ہیں ہم موخیق بھاشا کے ساتھ دونوں روپوں کا سہج روپ سے استعمال کرتے ہیں یعنی جو ہاؤ بھاؤ والی بھاشا ہے اور آنگک بھاشا جو میں نے دونوں بتائی آپ کو جب ہم بولتے ہیں یعنی موخیق روپ کا ہم استعمال کرتے ہیں موخیق بھاشا کا بھلے آپ کو نہ دکھ رہا ہو اور اس کے علاوہ میں ہاتھوں کا جیسے ہاتھوں کو چیزوں کو گھما کر یا بتانا ہاتھوں سے اشارہ کر کر چیزوں کو دکھانا وہ بھی استعمال کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو کہیں نہ کہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب چیزیں جو کوئی چیزیں ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو ہاؤ بھاؤ سے اور ہاتھوں سے اشارہ کر کر یا کہیں نہ کہیں اس طرح کی جو بھاشا اس کا استعمال کر کر کرتا ہے تو تین بھاشایں ایک ساتھ استعمال ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہاؤ بھاؤ انگی بھاشا اور موکھک بھاشا ٹھیک ہے جیسے سلام یا نمستے کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کر یا سلام ہاتھوں کو تھوڑا سا ایک ہاتھ کو سیدھے ہاتھ کو ہم ماتھے کی طرف لاتے ہیں تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں انگی ایک سمپریکشن ہے ساتھی نمسکار ہوتا ہے یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یہ سبھی استعمال ہوتی ہیں اس میں اور الڑی میں آپ کو سبھی چیزیں سمجھا چکا ہوں ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں اسی میں جس طرح بھاشا کے مادیم سے دوسرے کے وچار سن کر تدنسار آچرن کرتے ہیں اسی طرح آنگی سمپریکشن سے دوسرے کی استطیق سمجھ کر اچھی تیویوار کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم کسی سے کوئی بات سنتے ہیں جیعنی وہ موقع باشا کا استعمال کر رہا ہے تو جب ہم چیزیں دوسرے سے سنتے ہیں اور ہم یا اس کا آنگی سمپریکشن کا وہ استعمال کر رہا ہے تو ایسے میں ہم آنگی سمپریکشن کے مادیم سے اس کو جیسے کسی نے کچھ اسارہ کیا کہ ہاتھوں کا استعمال کر کہا کہا کہ ادھر آجائیے ہاتھوں سے ہاتھ کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے ایک دو بار کہا کہا کہ ادھر آجائیے یا اگر میرے پاس آئیے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہو ابھی آیا یا سمپریکشن کے مادیم سے آپ اس کو درش آتے ہو ایک منٹ ٹھیک ہے تو آئی ہوپ کی سمپریکشن میں جو آنگک بھاشا ہے اور جو آنگک یا سمپریکشن ہے اس کو آپ سمجھ گئے ہوں گے ٹھیک ہے آمگک بھاشا اور سمپریکشن دونوں کا آپ کو سمجھ لینا ہے یہاں سے اس طریقے سے اگلا جو کوشن ہے ساکشاتکار میں سمپریکشن کا کیا آدھار ہے یا کیا مہت ہے اس کو سمجھنا ساکشاتکار بسکلی ہوتا ہے دیکھیں انٹرویو ٹھیک ہے یعنی انٹرویو میں کس طریقے سے مہتپون ہے ساکشاتکار عام طور پر دو وقتیوں کے بیچ ہونے والا پرسپر آدان پردان ہے یعنی دو وقتی نہیں اس میں دو پکش کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے دو ٹیم کہہ سکتے ہیں کیونکہ ساکشاتکار جو ہوتا ہے ایک وقتی کا ہوتا ہے اور اس کے سامنے صرف ایک وقتی نہیں رہتا زیادہ تر اس کے سامنے ایک پورا بورڈ بیٹھا رہتا ہے ٹھیک ہے اس میں بورڈ میں تین چار وقتی ہو سکتے ہیں چار پانچ وقتی ہو سکتے ہیں اور اس کو پورے ایک طریقے سے اس کے سامنے بیٹھا کر چیزوں کو پوچھا جاتا ہے تو یہ کہنا غلط ہوگا کہیں کہیں کہ دو وقتوں کے بیچ میں کیونکہ انٹرویو زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے یعنی دو تین وقتی سامنے بیٹھیں گے دو تین ویسے شکد اس کے سامنے بیٹھیں گے اور اس چیز کے بارے میں جس چیز سے سممندد انٹریو دینے آیا ہے اس چیز سے سممندد کوشن اس سے پوچھے جائیں گے ٹھیک ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں سوال پوچھے جاتے ہیں اور دوسرا پکش اس کا جواب دیتا ہے موٹے طور پر ساکشاتکار کے جو پانچ سدھانت ہیں جو امپورٹنٹ ہیں اور ساکشاتکار میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو ہے اوبچارک سمپریشن دیکھیں پانچوں کے پانچوں نیچے بتائے گئے ہیں دیکھیں جو پانچوں کے پانچوں اس میں سدھانت ہیں یا پانچوں کے پانچوں جو چیزیں اس میں گھٹک بتائے گئے ہیں وہ نیچے دے گئے ہیں وہیں پر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ یہاں سے زیادہ چیزیں آپ سمجھ نہیں پاؤگے سب سے پہلے اس میں آتا ہے اس میں ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہیں یہیں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اوبچارک سمپریشن ایک تو جو ہم جب انٹریو کرتے ہیں انٹریو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا اوفیشل لینگویج کی بات ہوتی ہے اوفیشل لینگویج کا استعمال ہوتا ہے اوفیشل کوئی بھی باتیں نہیں کہی جاتی تو اوفیشل لینگویج کا استعمال ہوتا ہے ایک ہاؤ بھاؤ اور آدھر والی بھاسہ کا استعمال ہوتا ہے ایسے نہیں کہ آپ دوستوں میں بیٹھے اور گپے مار رہے ہو اس طرح کی بھاسہ کا استعمال نہیں ہوتا یا جس بھاسہ کا ہم استعمال اپنے گھر پر کرتے ہیں وہ وہاں پر نہیں ہوتا اوفیشل لینگویج کا استعمال ہوتا ہے یا تو ہندیوں کے انگلیش اور صاف ستری بھاسا ویوستیت بھاسا کا استعمال ہوتا ہے اس کے بعد پرس پر سمواد ہوتا ہے یعنی ڈیریکٹ بیک ٹو بیک باتیں ہوتی رہتی ہیں یعنی کہ آپ بیٹھ گئے اور سوچ رہے ہیں وہ چیزوں کو یا لکھ رہے ہو کچھ چیز ایسا نہیں ہو سکتا زیادہ دیر تک ہو سکتا ہے آپ کو کچھ ٹاسک ملا ہو وہ لکھنے کا تب آپ کو کچھ موقع مل جائے یا کچھ ایسا کٹھن کوشن پوچھ لیا کہ آپ دو تین سیکنڈ یا دس سیکنڈ تک آپ سوچنا کے لئے مجبور ہو جائیں لیکن وہ چھوٹا موٹا ہو سکتا ہے ٹاسک پرس پر سمواد چلتا رہتا ہے بات چیز چلتی رہتی یعنی پیتہ 40 منٹ کا اگر انٹرویو ہے گھنٹے کا اگر انٹرویو ہے تو لگتار بات چیز چلتی رہے گی اس کے علاوہ دو پکشوں اس میں شامل ہوتے ہیں جیسے ہم نے اوپر دیکھا دو پکش ہوتے ہیں ایک پکش سوال پوچھتا ہے اور دوسرا پکش کا جو کام ہوتا ہے اتر دینا یا اتر منع کرنا وہ نہیں جانتا اس کے بارے میں اس طرح کی بات چیت ہوتی ہے گمبیر وشے پر یہاں پر چرچہ کی جاتی ہے گمبیر وشے جس وشے سے سمبندت وہ انٹرویو دے رہا ہے اس وشے کے بارے میں اس سے گہن وشے گہن کوشن جو کٹھن کوشن ہوتے ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں یا اس کی پرسنل لائف کے بارے میں تھوڑا بہت چیزوں کو پوچھا جا سکتا ہے کہ کہاں سے وہ پڑھا لکھا ہے کیا چیزیں اس نے گراند کی ہیں کیا اس کا ہوبیز کیا ہیں کیا ایم ہیں اس طرح کی چیزیں اس سے پوچھے جا سکتی ہیں اس کے اگلا جو لاسٹ اس کا زدانت ہے وہ پرشنوتر شیلی میں ہوتا ہے یعنی جو انٹرویو ہوتا ہے وہ پرشنوتر شیلی میں ہوتا ہے ایک پرکش سوال پوچھتا ہے اور دوسرا پرکش سوال جواب دیتا ہے تو پرشنوتر چلتے رہتے ہیں اتنا کافی ہے اور چلی آگے بڑھتے ہیں یہاں پر کیونکہ جو دیفنیشن ان سبھی کی زیادہ بتائی نہیں گئی تھی اب چارک سنپریکشن کے بتائی گئی ہے اور پرس پر سنوات جو ہے اس کے بارے بتائی گئی ہے باقی نہیں باقی اول لیڈی میں آپ کو سمجھائی چکا ہوں اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں سمواد کے سو روپوں کو سمواد کے جو سو روپ ہیں ان کا پریچے دیجئے سمواد کے سو روپوں کا پریچے آپ پر دیکھ لیتے ہیں پین یہاں پر تھوڑا سا بدل لیتا ہوں سمواد کے سو روپوں کا پریچے آپ جانتے ہیں کہ جب دو یا دو سے ادھک وقتی آپس میں باتچیت کرتے ہیں تو سمواد قائم ہوتا ہے کمیونکیشن ہوتی ہے سمواد میں دو یا دو سے ادھک وقتیوں کا ہونا ضروری ہے یعنی آپ اپنے آپ سے تو باتچیت نہیں کر سکتے دو وقتوں کا ہونا بہت ضروری ہے دو یا دو سے ادھک وقتیوں کا تب ہی آپ باتچیت کر پاؤ گے ایک دوسرے سے سمواد سے ہی ہم اپنے جیون کا عرب کرتے ہیں اور سمواد سے ہی ہمارے جیون کا انتھ ہوتا ہے یعنی باتچیت کرتے ہیں کمیونکیشن کرتے ہیں ہم اپنے جیون سٹارٹ کرتے ہیں جو ہم پیدا ہوتے ہیں تب ہی سے ہم رو کر یا بھاو بھاو کر کر چیزوں کو لوگوں سے باتچیت کرنے شروع کرتے ہیں دیرے دیرے ہم بولنے لگتے ہیں اشاروں سے اس کے بعد پھر ہم دیرے دیرے گنگنانے لگتے ہیں چیزوں کو اس کے بعد بولنا ہمیں اچھے اس طریقے سے آ جاتا ہے اور اس طریقے سے جو جیون کا انت ہے وہ بھی سمواد پر ہی ختم ہوتا ہے یعنی پورے جیون میں ہمارے جو سمواد ہے وہ چلتا رہتا ہے سمواد سمپریشن کا مکہ آدھار ہے جب بچہ جنم لیتا ہے تو وہ روتا ہے وہ سماج میں اس کا پہلا سمواد ہوتا ہے یعنی رو رو کر وہ بتاتا ہے کہ اس کو بھوک لے گی جس طرح کی بھی چیزیں ہیں دیرے دیرے وہ بولنا سیکھتا ہے ماں پریوار آس پاس کی لوگوں کا نام بولتا ہے آس پاس کی جو چیزیں ان کا نام لینے لگتا ہے پھر سکول بھیجا جاتا ہے تو پڑھائی لکھائی کی چیزیں اے بی سی ڈی ون ٹو تری فور اس طرح کی چیزوں کو سیکھتا ہے اس کے بعد بڑا ہوتا ہے اور چیزوں کو اور اچھے سے بولنا سیکھتا ہے اور اوفیشل لینگویج کا استعمال کرنے لگتا ہے اس کے بعد سمواد سکشن آگے بڑھتا ہے دیرے دیرے بچہ سمجھنے لگتا ہے کہ اسے کس سے کس طریقے سے بات یعنی ایک میچورٹی پھر اس میں آنے لگتا ہے کہ کس وقتی سے اس کو کس طریقے سے بات کرنی ہے نہیں گھر میں کس طریقے سے بات کرنی ہے یار دوستوں میں کس طریقے سے بات کرنی ہے اگر کہیں کسی کلائنٹ سے مل رہا ہے یہ جوب کر رہا ہے تو ایسے میں پروفیشنل ہی کس طریقے سے بات چیت کرنی ہے کس طریقے کے ہاں عویات کرنے ہیں تو اس کی کہیں کہیں میچورٹی کو دکھاتے ہیں سب چیزیں تو یہاں پر پورا سمواد کے بارے میں چرچہ بتائی گئی ہے تو اس کو آپ دیکھ لیجیگا اور اتنا کافی ہے جیتنا میں نے بتایا اتنا بہت ہے آپ اس میں اسی سے بہت زیادہ بنا کر لکھ سکتے ہو تو یہ وہی ہے سمواد یعنی کمیونکیشن جو ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنے جیون سے اور اپنے ہمارے جیون ختم ہو جاتا ہے تب جا کر ہمارا سمواد پورا ہوتا ہے یعنی ہم باتچیت جو ہم کرتے ہیں اس کے بارے ہم آپ کو کمپلیٹ لکھنا ہے اگلا جو کوشن ہے اسی میں اگلا جو کوشن نہیں اس میں پوائنٹ دی گئے ہیں وقتہ شروعے کی سنکھیا کے آدھار پر وقتیم ساموہی ساماجک پریویش یہ سبھی چیزیں اسی میں ہیں آپ اس کو دیکھ لیجیگا یہاں پر تھوڑا سا سمواد بھی دی گیا ہے یعنی کیا نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نمسکار اس کے بعد کھے کہتا ہے نمستے کہیے کیا تکلیف ہے اس طرح کی سمواد یہاں پر آپ کو دی گیا ہے جس سے آپ اس کو اچھے سے سمجھ سکیں اگلا اس میں کوشن ہے ساہتک ویدھا کے روپ میں پتر لے گھن کی ویسیشتائیں بتائیے یعنی پتر لے گھن کی ویسیشتائیں کیا ہیں ٹھیک ہے ساہتک ویدھا کے روپ میں پتر ویدھی کی ویسیشتائیں چلی یہاں پر میں تھوڑا سا پین بدل کر اس کو چیزوں کو آسان کرتا ہوں اور سمجھنے کی اس کو کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے پتر سندیش سمپریشن ہے یعنی دوسروں تک سندیش اگر ہمیں پہنچانا ہے تو ہم پتر کے مادیم سے پہنچاتے ہیں لیٹر کے مادیم سے پہنچاتے ہیں اپنے پہلے ٹویلت کلاس میں ٹینت کلاس میں پڑھا ہوگا پتر دو طرح کی ہوتے ہیں اوفیشل اور انوفیشل یعنی ایک ہوتا ہے اپچارک اور ایک انوفیشل جب اپنے یار دوست اپنے دوستوں کو بھائیوں کو بہنوں کو یا اپنے پریوار کے کسی سدسیوں کو یا اپنے سگے سمبندیوں کو آپ کوئی لیٹر بھیجتے ہو کوئی پتر بھیجتے ہو تو وہ ہوتا ہے انوفیشل ٹھیک ہے جس میں ہم لوکل لینگویج کو بھی استعمال کر سکتے ہیں یدی آپ کسی کاریالے میں یدی کسی آپ اسکول میں کوئی پتر بھیج رہے ہیں تو ایسے میں آپ کو استعمال کرنے ہوگی اوفیشل لینگویج اور وہ پتر کہلائے گا اوفیشل لیٹر ٹھیک ہے اپچارک لیٹر ٹھیک ہے اپچارک پتر تو ہم جان بوجھ کر ایک یوجنہ کے انترکت کچھ باتوں کو سمپریشت کرنے کے لیے پتر رکھتے ہیں ہم انعیاز نیروت دیشے پتر نہیں لکھتے ہیں یعنی بینہ دیشے کوئی پتر نہیں لکھا جا سکتا کچھ نہ کچھ دیشے ہوگا کوئی انفومیشن اگر دوسرے تک پہنچانی ہے کوئی سندیش بھیجوانا ہے کوئی چیزیں کہنی ہے کوئی اپنی بات سامنے رکھنی ہے جیسے ہم پتر لکھایا ہے تک ہم نے بہت بار لکھایا ہے پرنسپل سے چھٹی کے لیے یا فیز مافی کے لیے تو اس کا ہمارا ادیش ہے کہ ہم اپنے فیز ماف کرانا چاہتے ہیں یا چھٹی چاہتے ہیں دو دن کی چار دن کی آٹھ دن کی تو کہیں نہ کہیں کچھ ادیش ہے یا انوفیشل ہم اپنے دوستوں تک اپنے یار دوستوں تک اپنے پریوار جنوں کو پتر لکھ رہے ہیں کہیں باہر ہم رہ کر پڑھ رہے ہیں یا نوکری کر رہے ہیں تب ہم اگر پتر بھیج رہے ہیں تو اس میں ہم اپنی استطیق کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں یا کوئی سندیش ویسیش اگر کوئی چیز ہے کچھ گھٹنا آپ کے ساتھ گھٹی ہے اس طرح کی چیزیں آپ بتا سکتے ہیں اپنے پریوار کو انوفیشل لیٹر میں ٹھیک ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لیٹر ہوتے ہیں جو پتر ہوتے ہیں ان کا کوئی ادیشی ہوتا ہے بین ادیشی نہیں لکے جاتے ہیں ہم کسی کو کچھ کہنا چاہتے ہیں کچھ بتانا چاہتے ہیں ہمیں بتانا ہے وہ ہر ویکتی وہ ویکتیں ہمارے پاس نہیں ہیں وہ ہم سے دور ہے یا دی وہ پاس ہے تب بھی ہم کو لگتا ہے کہ ہم اسے اپنی بات اچھی طرح سے نہیں کہہ پائیں گے سامنے والا ویکتی اپنی پرتگریہ ویکت کر کے ہماری ایک اگرطہ بھنگ کر دے گا اور اس کارن ہمارا کتھ ہے پونھ سمپریشت نہیں ہو پائے گا اس لئے ہم دورست مطرکیوں کو مانسک روپ سے اپنے سامنے کھڑا رہ کرتے ہیں اور تب اسے سمبودت کرتے ہوئے اپنی بات کہتے ہیں یعنی جو پتر ہے یہاں پر ایک اور لینگ اس کی دیفینیشن بتائی گا یعنی بہتی بار ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کچھ کہہ نہیں پاتے تو ایسے میں اس کو کہنے والی بات ہم ایک آنٹ میں بیٹھ کر ایک پتر پر لکھ کر اس کے مادیم سے اس کو بتا کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے ہم اس کے سامنے وہ چیزیں نہیں کہہ پائیں گے بہت سے ایسے پتر ہیں آپ سمجھ ہی رہے ہیں کس طرح کی پتر یہاں پر بات ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ سبھی چیزیں اس میں آتی ہیں لکھت سمپریشن اس میں آتا ہے پتر لکھت سمپریشن کا ایک مادیم ہے یہ ساکشر ویکتیوں کے سمپریشن کا مادیم ہے یعنی جو پڑھے لکھے ویکتی ہیں کیونکہ جو پڑھا لکھا ویکتی ہے وہی اس کو لکھتا ہے اور جو پڑھا لکھا ویکتی ہے وہ اس کو سمجھ کر پڑھ کر دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے نرکشر ویکتی پتر ویوار نہیں کر سکتا ہے نہ تو وہ پڑھ سکتا ہے نہ ہی لکھ سکتا ہے پتر پتر لکھنے والا اور پانے والا دونوں ایک ہی سمان بھاشا کے جانکار ہونے چاہیے یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا دوست ہے نیپال میں وہ صرف نیپالی پڑھنا جانتا ہے یا کوئی سویسیش بھاشا ہے کننڈ میں یا تمیل بھاشا جانتا ہے پڑھنی اور ہندی نہیں جانتا تو ایسے میں سمپریشن کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا وہ آپ کی چیزوں کو سمجھ نہیں پائے گا یہ آؤٹ آف کنٹری آپ بھیجنا چاہتے ہیں اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے یدی مجھے فرنچ نہیں آتی یہ وہی بتایا گیا ہے پھر پتر دورست وقتیوں کے سمپریشن کا مادم ہے یدی کوئی وقتی آپ کے سامنے بیٹھا ہے تو آپ موکھک روپ سے اس سے باچیت کر سکتے ہیں لیکن موکھک باچیت کا کی سیمہ سے باہر رہنے والے وقتی کے سمواز ستھاپت کرنے کے لئے ہم پتر لکھتے ہیں یدی کوئی وقتی ہمارے سامنے ہے تب ہم اس کو سیدھے ڈائریکٹلی بات کہہ سکتے ہیں لیکن اگر کوئی وقتی ہماری پہنچ سے باہر ہے جس تک ہم اب بول کر چیزوں کو نہیں پہنچا سکتے تب ہم پتر کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کوئی کاریل جیسے پرنسپل ہوتے ہیں یا کوئی ہم جو سرکاری افسر ہوتے ہیں ان تک ہم فون پر بات چیت نہیں کر سکتے ہیں ان سے ٹھیک ہے یا ڈائریکٹلی وہ نہیں ہم اسے ملتے تو ایسے ہم ہم اپنے پتر کے مادم سے ان کو سوچت کر سکتے ہیں کسی گھٹنا کے بارے میں کسی چیز کے بارے میں یا سندیش پہنچا سکتے ہیں کوئی ریکویسٹ کر سکتے ہیں اس طرح کی چیزیں ہم پتر کے مادم سے کر سکتے ہیں تو آئی ہوب کی پتر کے بارے میں آپ کمپلیٹ چیزیں جان چکے ہیں اتنی زیادہ اس میں پڑھنا ضروری نہیں ہے کیونکہ جتنی ہیں اولیڈی بتا چکا ہوں اس میں باقی آپ دیکھ لیجئے امپورٹنٹ تو ہے ہی نجتہ اس میں کیا ہے آتم ابھی وقتی کیا ہے ٹھیک ہے ساتھی تتکالکتہ کیا ہے کیونکہ تتکال میں اگر ہم چیزوں کو پہنچانا ہو تو اس میں نہیں ہو سکتا وہ سمباؤ ٹھیک ہے پتر ایک ٹائم کنزیومنگ چیز ہے ٹائم کنزیومنگ ایک طریقے سے پارٹ ہے کمیونکیشن کا کیونکہ اگر ہمیں ریپیڈ میں کوئی سندیش بھیجنا ہو تو وہ نہیں ہو پائے گا اور مان لو آج سام تک وہ ہو جانا چاہیے پہنچانا چاہیے اور پتر پہنچ رہا ہے کہیں دوسری سٹیٹ میں یا دوسرے شہر میں دو یا چار دن بعد تو ایسے میں چیزیں لیٹ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اتنا ٹائم لگتا ہے بہت زیادہ تو پہلے تو یہ کافی زیادہ پرولیم تھی اب ایسا نہیں ہے ہم پھوز سے مادہم ہیں ان کے مادہم سے اپنے سندیش یا اپنی جو چیز ہم کہنا چاہتے ہوں پہنچا سکتے ہیں within a second within a click ٹھیک ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں اسی میں پتر لیکھن سے آپ کیا سمجھتے ہیں تو ہم پورا سمجھ چکے ہیں اوپر کہ پتر لیکھن کیا ہے کیسے ہے کیا کام ہوتا ہے اس کا یہ سبھی چیزیں آپ ریپیٹ کر دیجئے تھوڑا سا اس کو ایک بار پڑھ لیجئے بہتی آسان چیزیں ہیں جیسے کی چلو میں پڑھتا ہی نہیں ہوں کافی آسان ہے ٹھیک ہے یہ سبھی اس میں point wise دیا گیا ہے پتر لیکھن کے لئے آوشک باتیں کیا ہونی چاہیئے تو جس کے لئے پتر لکھا جا رہا ہے وہ سشتہ چار پونڈ شبدوں کا استعمال ہو اس کے لئے ٹھیک ہے آدھر آدھر کے ساتھ اس کو چیزوں کو ایک طریقے سمبودت کیا جائے یعنی پریہ میرے مطر یا بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں یعنی ایک طریقے سے سممان جنگ جو شبد ہوتے ہیں ان کے لئے استعمال ہونا چاہیے جس کے لئے ہم پتر لکھ رہے ہیں اس کے بعد جو دوسری اوشک چیز ہے وہ ہے پتر میں ہردہ کے بھاوس پشت دکھائی دینے چاہیے یعنی پتر میں illوجیکل بات یا جھونٹی باتیں نہیں لکھنی چاہیے پتر میں آپ کو سیدھی باتیں کرنی چاہیے زیادہ گھما بات ہونی چاہیے سچائی والی بات ہونی چاہیے یعنی جھونٹ موٹ ادھر ادھر کی باتیں کہنا ٹھیک ہے پتر کی بھاشا آسان اور سرل ہونی چاہیے جسے پڑھنے والا آسانی سے سمجھیں پتر میں بیکار باتیں نہیں ہونی چاہیے وشہ سے ادھر ادھر بھٹکا نہیں ہونی چاہیے وشہ سے سبھی چیزیں ہونی چاہیے پتر میں آشیس پسٹ کرنے کے لئے چھوٹے شبدوں کا پریوگ کرنا چاہیے تو یہ سب چیزیں جو پتر لکھن میں ہمیں ضرور یکنی ہیں اپنے مائنڈ میں تبھی ایک اچھا پتر ہم لکھنے میں سکشم ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے چلے اس میں آگے دیکھ لیتے ہیں دیکھیں یہاں پر یہ ہمارا گیس پیپر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو آئی ہوپ کی جو امپورٹنٹ ٹوپک اور امپورٹنٹ کوشنز اس میں ڈسکس کی گئے ہیں وہ سیدھے آپ تک پہنچے ہوں گے آپ کے مائنڈ تک پہنچے ہوں گے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھے ہوں گے انہیں اچھے سے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو زیادہ سزدہ سپورٹ کرتے ہو اس طرح کی ویڈیو کو میں اگلا جو گیس پیپر آپ کو دکھی رہا ہوگا گیس پیپر ٹو اس کو بھی اگلی ویڈیو میں جلد ہی کور کروں گا حالانکہ پی ڈی ایف دیکھیں آپ کو دھونڈنی نہیں ہے کیونکہ پی ڈی ایف میں اگزام سے دو یا تین گھنٹے پہلے اپلوڈ کروں اپنے ٹیلیگرام چینل پر تو آپ سے ریکریسٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو اپنے فرنڈز کے ساتھ پہنچائیں شیئر کریں سوری اور ویڈیو کو لاس تک دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد آپ کو آپ کے اگزام کے لئے بیسٹ آف لکھ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اگلے گیس پیپر کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اور دھیان سے پڑھئے گا چیزوں کو دھیان سے سمجھے گا اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا تو اگر اور دیکھ